بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی میں موسم کیسا رہے گا اور بارشوں کا سلسلہ جو کہ کل سے جا رہی ہے اس میں مزید شدت آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام ڈیٹیل سے اگاہ کریں گے اور مزید آنے والے دو دن ہوا کا کم دباؤ کراچی میں آنے کی توقع ہے یا نہیں اس کے مطالق بھی محکمہ مسمیات کی کیا پیشن گوئی ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں جی ہیں دوستو آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں سب سے زیادہ بارش 186 میلی میٹر سرجانی ٹاؤن میں ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کے بعد نورت کراچی اور نازو آباد میں 106 میلی میٹر بارش ہوئی گولشن حدید میں 84 میلی میٹر مسرور بیس میں 54 سادی ٹاؤن میں 37 یونیورسٹی روڈ میں 28 لانڈی میں 25 فیصل بیس میں 22 جنار ٹرمیل پر 21 میلی میٹر اور صدر میں 20 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کراچی میں بارشوں کی شدت جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ 1500 میلی میٹر تک جانے کا امکان تھ لیکن موسمیات میں تیزی تبدیلی کی وجہ سے گرت چمک کے شدید توفان بنے جس کی وجہ سے بارشوں کی مقدار کافی شدت اختیار کر گئی مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہفتے کے روز بھی کراچی میں گرت چمک کے بادل موجود رہیں گے اور آج شام تک کراچی پر وقفے وقفے سے موصلہ دھر بارشیں برسانے کا سبب بنیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ بارشوں کی مقدار کئی مقامات پر مختلف ہوگی البتہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہوا کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے بادلوں کا روح بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آج کین علاقوں میں کتنی شدت کی بارش ہوگی البت بارش کی مقدار سو سے دو سو میلی میٹر تک جا سکتی ہے جی ہاں اور مزید آپ کو بتائیں کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا اس کے ساتھ ہی کل بھی کراچی میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ کل بارشوں کی شدت کچھ کم ہوگی لیکن بارشوں کا یہ سلسلہ فیلحال کراچی سے تھمنے والا نہیں ہے ک کراچی کو اس دفعہ مونسون کا یہ سپیل پورا ہفتہ بارشیں برسانے کا سبب بنے گا جی ہاں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں کہ دیکھنے میں آ رہا ہے چوبیس اگست سے ایک اور ہوا کا کم دباؤ جو کہ کافی شدت کا ہے وہ سندھ کے اندر پھر داخل ہونے کا امکان ہے جو کہ بہیرہ عرب سے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کی شدت سے پچھلے سپیل کی طرح ہے جس کی وجہ سے دھائی سو سے تین سو میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے کراچی میں چوبیس سے چوبیس اگست کے دوران مزید موسلہ دھار اور تیز توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہوگا اس لیے ہم آپ کو اگاہ کرتے جا رہے ہیں پہلے سے ہی کہ کیونکہ گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیز اور موسلہ دھار بارش کے اجازے پہلے ہی کافی زیادہ لوگوں کے لیے کافی زیادہ پریشانی ہوئی ہے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے البتہ بارشوں کا یہ سلسلہ کراچی میں ایک سے دو روز ہلکی سے درمیانی شدت کا رہے گا لیکن چوبیس ا دوبارہ موسلہ دھار بارشوں میں تبدیل ہو جائے گا جس کی وجہ سے مزید شدت کی بارشی ہوں گی اس لیے آپ کو اگاہ کر جاتا ہے کہ پہلے سے ہی احتیاط کر لیں ساتھ ہی متعلقہ آداروں کو بھی الارٹ کیا جا رہا ہے جی ہیں دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال مزید ہم آپ کو روز کی بنیاد پر اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے جیسے جیسے توفان میں تبدیل ہی آئے گی جیسے جیسے کراچی میں مزید شدت کی بارشیں متوقع ہوں گی ہم آپ ہم انشاءاللہ آپ کو ہر موسمیاتی تبدیلی سے بخبر رکھیں گے جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی موسمیاتی تبدیلی سے اگاہ کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ